جی اسلام علیکم دوستو کبوتر وزی کے راز و رموز کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست ندیم اسگر اور سب دو سنائیں کیسے ہیں سب خیریت ہے آج دوستو آپ کے لئے ایک بڑا شاندہ ٹاپک لے کے ہوں اچھا دوستو سلارے ٹیڈی کبوتر بنانے کا جو طریقہ ہے وہ کس طرح نارمادہ کے سلیکشن کی جاتی ہے آج یہ ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے دوستو کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں جن دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل کبوتر بزی کے راز و رموز سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کر لیں بیل کے ایکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر نہیں آنے والی ویڈیو ملتی رہے اچھا دوستو یہ نارا میرے پاس اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دکھا دے تو یہ میاں عظیم سے آئی ہوئی مادہ ہے کالے موتیوں والی اور میرے پاس پرانا نار جو مطلب جو مجھے کونے والے ٹیڈی شروع میں جو کبوتر آئے تھے تقریباً چھبیس تائی سال ہو گیا یہ میرے پاس چلتے ہوئے کونے والے ٹیڈی نارا ہے اور کالے موتیوں والی مادہ ہے اس میں سے یہ پتھا نکلا ہوئا ہے اس سے صرف سلارے جو ہیں وہ کبوتر بنانے لگوں جنہیں سلارے ٹیڈی کہتے ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا آج کے سلیکشن اس کی کیسے کی جاتی ہے رنگ روپ کیسے بنایا جاتا ہے آج یہ ہم ڈسکس کریں گے ذرا دیکھئے گا غور کیجئے گا میرے ان کبوتروں پر بڑی میرے خوبصورت اور شاندر کبوتر ہے میری جند جہان ہے یہ کبوتر آج جو اس وقت میرے ہاتھ میں کبوتر ہے اور میری مادہ بھی دیکھئے گا ماشاءاللہ بڑے اچھے اور شاندر کبوتر ہے یہ دیکھئے گا اس کبوتر کی خوبصورتی پہلے ذرا دیکھ لیں پھر اس کے بعد میرے صاحب کہا کرتے تھے کہ کبوتر کا خوبصورت ہونا بے حد ضروری ہے اب یہ دیکھیں یہ میرے بڑی خوبصورت کبوتر ہے ٹھیک ہے دوستو چلیں اب ٹپک کی طرف چلتا ہوں ذرا زوم ان کر کے آپ لوگوں کو آنکھ دکھاتا ہوں پرندے کی آنکھ دیکھئے گا ماشاءاللہ باقی پھر بعد کی باتیں ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ لیں دوستو یہ میرے گھر کا نکلا ہوا پٹھا ہے اس کا باپ کونے والا ٹیڈی ہے اور ماں کالے موتیوں والی ٹیڈی ہے میئے صاحب کہا کرتے تھے کہ جو کبوتر یہ آنکھ بنا جائے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے اب یہ میرا کبوتر دیکھیں کہ اس کی آنکھ آپ کو نظر آ رہی ہے باریک تیل سفید زمین کشادہ آنکھ کشادہ رنگ اور اوپر مٹیلی کلر کے ذرات پوافر مقدار میں جو پرواز کی علامت ہے اور یہ جینمن ٹیڈی کبوتر ہے دوستو اس میں اگر حد کہہ کے بھی کہا جا سکتا ہے تو یہ ٹیڈی کبوتر ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ یہ میرے گھر سے نکلا ہوا کبوتر ہے کس طرح بنایا ہے یہ میرا رب جانتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ذرا دوسری آنکھا بھی شوق کریں ماشاءاللہ دیکھیں یہ کونے والا ٹیڈی باپ ہے اس کا اور اس کے ساتھ جو کالے موتیوں والے میاں عظیم صاحب والے میاں نظیر صاحب والے نہیں میاں عظیم صاحب والے جو کالے موتی ہیں وہ مادہ میں نے میاں عظیم صاحب سے ہی آئی تھی وہ میرے پاس آگی پھر آگی تو یہ جانوان بنا آگے سے اب بیسکلی جو آج کا ٹاپک ہے وہ سلارے ٹیڈی کبوتر منانے وہ کیسے بنائے جاتے ہیں اب دونوں کا میں آپ کو رنگ پرپرزے دکھاؤں گا دوستو اکثر ہوتا یہ ہے کہ دوست رنگ ملاتے ہیں لیکن پرپرزے کا خیال نہیں رکھتے ہڈی جوڑ کا خیال نہیں رکھتے نسل کا خیال نہیں رکھتے اب یہ دو پٹھی پٹھا دونوں میرے گھر کے ہیں یہ میں آپ کو دکھانے لگوں ٹھیک ہے اب ذرا شوق کریں ماشاءاللہ آج صرف رنگ بنانا جو سلارے ٹیڈی ہیں وہ دکھانے لگوں یہ دوستو میرا دوسری دستی کا پٹھا ہے یعنی کہ پہلی دستی پلٹنے کے بعد دوسری دستی پلٹ چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کے پر دیکھیں اگلی دستی تک یہ سارے کے سارے کالے ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ کنفرم اس کا جو رنگ ہے وہ بتا رہا ہے کہ آگے چل کے یہ پر ان کو کالا کرے گا اب یہ دیکھیں بغل دیکھیں ماشاءاللہ کیسی بڑی بغل ہے اس کی وائبریشن دیکھیں بیسیکلی دوستو آج جو ہے وہ ایک بلڈ لائن کو مزید نکھارنا ہے جیسے کہ سلارے ٹیڈی بنانا ایک بلڈ لائن کو مزید نکھارنا وہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے نکھارا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ میں نے دو نرمادہ کی اسی کے سلیکشن کی ہے جو آگے بچے سلارے نکالیں گے ٹھیک ہے لیکن ابھی یہ دیکھ لیں میں اس کا بیک گرونڈ آپ کو بتا دیا ہے یہ دیکھیں اس کے پر ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ جو مادہ لکھاؤں گا جب مادہ دکھاؤں گا تو یہ آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ یہ آگے سلارے بننے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ میرے کبوتروں کا پارکہ بناورڈ دیکھیں یہ اس کی جانو وہ پارک کے اندر وائبریشن دیکھیں یہ میں دیکھیں یہ پاور ہو اس ہے بسیکلی ٹھیک ہے یہ پاور ہے ان کبوتروں دیکھ رہے ہیں یہ ذرا شوک کریں سب بھائی ماشاءاللہ یہ دیکھیں بیلنس دوں بند دوں میں میرے اس کبوتر کی یہ دوستو آنکھ بند کر کے جن کبوتروں پر میں نے حسار کر سکتا یہ وہ بلڈ لائن ہے ٹھیک ہے یہ ذرا شوک کریں ماشاءاللہ کھلے چوڑے سینوں کے مالی کبوتر ہیں تیز ہڈیوں کے اور پیچھے سے بلکل بند ہے اب یہ ذرا پنجوں کا شوک کریں ماشاءاللہ دیکھیں کیسے شاندار اور خوبصورت پنجے ہیں ٹھیک ہے یہ ذرا ایک دفعہ شوک کر لیں بھائی صاحب اس نار کا یہ رنگ دیکھیں اس کا کلپیٹیا رنگ ہے یہاں تک اور میاں نزیسہ والے جو ٹیڈی کبوتر ہیں ان کا جو ہار منتا ہے وہ یہ دیکھیں کیسا خوبصورت ہار منتا ہے اس کا اس کے ماں باپ دونوں ہی وہی سے آئے گئے ٹھیک ہے مطلب ان کے ماں باپ دونوں مطلب بلڈ لائن وہی وہی چل رہی ہے میاں صاحب والی ٹھیک ہے ایک دفعہ ذرا شوک کریں آنکھا آپ کو پتا چلے کہ اریجنل جو ٹیڈی کبوتر ہیں وہ ہوتے کیسے ہیں ایک نسل کو نکھارا کیسے جاتا ہے یہ آج آپ کو دکھانے لگوں مزید ان کو خوبصورت کیسے بنایا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو پس ایک منٹ دیں میں ذرا زوم ان کر کے مزید آپ کو دکھا دوں ان کی آنکھ یہ آپ آنکھ دیکھ رہے ہیں اس کبوتر کی پلک جھپکنے جھپکنے کا جو انداز ہے وہ بھی ذرا چھک کر لیں یہ جی کیا جیسے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو باریک تل سفید زمین کشادہ کشادہ ری ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہ ذرا دوسری ان کا بھی شوق کر رہے ہیں سب بھائی یہ اریجنل اریجنل کبوتر ہے ٹیڈی ٹھیک ہے کونے والا ٹیڈی اور ساتھ میں میاں عظیم صاحب والی جو کالے موتیوں والے کبوتر ہے وہ لگایا ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو اس کی مادہ دیکھا یہ لیں دوستو ٹھیک ہے یہ مادہ اس کے ساتھ اس نبی جو آپ کو نر دکھایا نا یہ مادہ اس کے ساتھ لگانے لگا اب یہ دیکھیں کیسی خوبصورتی ہے ماشاءاللہ اس مادہ کے سینے میں بھی اور اس کی آنکھ شاہ کا دیکھیں ذرا شوق کریں اب میں کرنے لگا کیا لگوں ایک نسل کو مزید نہیں کھارنے لگوں دونوں ٹیڈی ہیں ٹھیک ہے دونوں کا نر کی چونچ بھی آپ نے دیکھی اب مادہ کی چونچ بھی دیکھ لیں یہ ذرا گدام میں پڑا ہوا مطلب ذرا پٹھی تھی جس وجہ سے پرشر اس کے خراب ہوئے ہیں لیکن جب یہ پرند کروں گا تو بڑی خوبصورت ہوگی مزید پر بھی اچھے ہیں اب دوستو بسیکلی جو آج کا ٹاپک ہے اس ٹاپک کے مطابق ایک نسل کو نکھارا کیسے جاتا ہے جو سلارے ٹیڈی کبوتر ہیں وہ بنائے کیسے جاتی ہیں اور نکھارا کیسے جاتا ہے اب جو میں نے سیلیکشن کی ہے وہ سیلیکشن ایسی کی ہے کہ نر مادہ دونوں ہی ٹیڈی بلڈ لائن سے جیسے میں نے آپ کو پہلے نر دکھایا تھا کہ اس نر کا باپ کونے والا ٹیڈی کبوتر ہے بڑا اور ماں اس کی میاں عظیم صاحب علی کالم ہوتیوں علی ہیں اور اس کبوتر کا اس مادہ کا ماں باپ جیسے وابڈا ہوس کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ پاور ہوس کہتے ہیں یہ وہ کبوتر ہے ٹیڈی میاں نظید صاحب علی ٹھیک ہے اب دونوں سلارے ہیں اس کے اندر بھی تھوڑا سا سلارہ پا رہا اور وہ پورا سلارہ ہے آپ کے سامنے ہی ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کی ذرا آنکھ بھی دکھانے لگوں آنکھ بننے کے بعد جانو وہ آنکھ پیرنگ کے بعد اس کے بچیوں کی کیا آنکھ آئے گی کیا سلسلہ ہوگا وہ آپ کو کلیر ہو جائے گا آنکھ دیکھنے کے بعد یہ لیں دوستو کبوتر کا آپ نے دیکھا اس کی آنکھ کے اندر بھی سات رنگ موجود تھے ہم مادہ کو بھی دیکھیں مادہ کی آنکھ کے اندر بھی ساتوں کے ساتوں رنگ موجود اب میں ساتھ آپ کو جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کبوتروں کو نکھارنا چاہ رہا ہوں ایک نسل کو نکھارا کیسے جاتا ہے یا بہتر کیا کیسے جاتا ہے وہ یہ طریقہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب میں نے سیلیکشن کیسے کی ہے کہ جب ان کے بچے نکلیں گے ان کے آنکھ کا جو نور ہے وہ باریک ہو جائے گا رنگ مزید بڑے ہو جائیں گے مزید وسیع ہو جائیں گے ان کے بچوں کے رنگ نرکہ بھی رنگ آپ نے دیکھا آپ مادہ کا بھی دیکھیں گے نرکی زمین بھی دیکھیں آوائٹ تھی مادہ کی زمین بھی دیکھیں نرکے اندر مٹیلیک کلر کے ذرات زیادہ تھے اب ہوگا کیا کہ مادی نرکے جو مٹیلیک کلر کے ذرات ہیں ان کو کنٹرول کرے گی تھوڑے سے کم ہوں گی ان میں سفیدی جسے آوائٹ پن کہتے ہیں وہ زیادہ آ جائے گا اب پلک جانوں وہ دونوں کی آپ نے دیکھی ہے بلکل باریک پلکیں پلکیں مزید نکھر کے اور کلیر ہو جائیں گی اور اچھے بن جائیں گے یہ ذرا دوسری آنکھا بھی شوق کریں یہ دیکھیں دوستو اب یہاں پہ میں اس سے آگے کیا کروں کیا کہوں کیا دکھاؤں آپ لوگوں کو پیڑیوں کے متعلق اس سے آگے دوستو کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ جو ٹیڈی کبوتر ہیں بہت کم لوگوں کے پاس پڑے ہیں اس طرح کے جو میں نے آج آپ کو نرمادہ دکھایا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ رنگ شنگ چیک کریں یہ آپ خود دیکھیں یہ کیا آگے بننے جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بچے بھی بنیں گے اور پرندے میری ایک بریڈ بھی ایک نہیں دو تین بریڈز میری جو انہوں سیف ہو جائیں گی دونوں میں سے جیسے اس میں کانے موتی والا ہے اور کونے والا ہے وہ بھی سیف ہو جائے گا اس میں سے جو پاور ہو سا جسے وابڈہ اس کہتے ہیں وہ سیف ہو جائے گا تو یہ وہ چیزیں ہیں دوستو جو کبوتروں کو نکھارتی ہیں اب میں ذرا آپ کو اس کے پرشن دکھا ہوا ٹھیک ہے نرکہ بھی آپ نے چیرہ دیکھا نرکہ بھی ماتھا بلہ تھا اس کے کان میں بھی سفیدی تھی اور مادی کی بھی آپ دیکھ لیں ہیں یہ چیزیں آپ کو دکھا رہو تاکہ جو انہوں وہ خوبصورت کبوتر ہمیشہ خوبصورت کبوتر خوبصورتی یمیہ نظیر صاحب کہا کرتے تھے دوستو کہ کبوتر کا جو رنگ ہے وہ بھی اسے اڑنے میں مدد دیتا ہے اب یہ دیکھ لیں اس کا جو ماتھا بلہ ہے نرکہ بھی بلہ تھا نرکی چونچ بھی لمبی تھی مادہ کے چونچ بھی لمبی ہے اب بیسیکلی جو انہوں وہ یہ آگے بچے جو نکالیں گے وہ ٹوٹل کے ٹوٹل سلارے بنیں گے ٹھیک ہے یہ پر تھوڑے سے پرانے ہیں میری مادہ کے معذرت اس بات کی کہ میں گداموں سے جو انہوں وہ نکال کے یہ جوڑا لگایا ابھی ابھی یہ دیکھیں یہ پر نکال رہے ہیں یہ پر نکل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پٹھی ابھی دوستی دستی میں جا رہی ہے پرشر دیکھیں ماشاءاللہ کیسے خوبصورت اور شاندر پانا ہے اس کے ٹھیک ہے اب یہ اس کے اندر بھی دیکھ لیں جوانا وہ سلائیاں آ رہی ہیں کالی آگے جو ان کے بچے نکلیں گے وہ ٹوٹل کے ٹوٹل جوانا وہ سلارے نکلیں گے نرکی بھی بڑی بغل تھی مادہ کی بھی بڑی بغل ہے اب یہ دم کا خیال کریں دم دیکھیں اس کے ساتھ ان کا جو بھی بچہ نکلے گا وہ بند دم کا ہوگا بلکل ایسے جیسے ایک سانچے سے ایک انگوٹھی سے گزارنا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب مادہ کا وجود دیکھیں مضبوط جسم کی مالک ہے یہ آپ سینہ بھی مادہ کا دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس میں بھی وہ ہار بن رہا ہے تیز جسم کی مالک ہے ٹھیک ہے اور یہ پنجوں کا شوق کریں ماشاءاللہ دیکھیں کیسے بیلنس خوبصورت اور جامنی کلر میں پنجے ہیں یہ ذرا شوق کر لیں یہ سلارے کبوتر جانوں وہ بنیں گے اور جوڑا یا بلڈ لین مزید نکھرے گی نکھرے گی اب دوستو دیجئے کا اجازت فیمان اللہ اللہ حافظ اور جانے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل کبوتر بازی کے راز و رمو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں بیل کے ایکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نہیں آنے والی ویڈیو ملتی رہے اچھا دوستو جانے سے پہلے جو دوست ویڈیو دیکھتے ہیں کانڈلی ذرا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کرے یہ آپ کا چینل ہے میرے بنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ